اتنے خوبصورت پہاڑ اور یہ ساف پانی نہ ہی تو یہ مالدیبز کے بیچ ہے اور نہ ہی میامی کے یہ ہے ہاجی گوٹ ہاکس بے اگر کسی کو نہیں پتا تو بتاتا چلوں ہاکس بے کراچی پاکستان کے شہر کراچی میں واقع ہے اور یہ ایک بہت ہی پپولر ڈیسٹینیشن ہے اپنے سینڈی جو ہے نا ریت اور کرسٹل پانی کی وجہ سے اور یہ اپنے سنسیٹ کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مطلب کئی سالوں کے دوران یہ بہت زیادہ مقبول ہوا ہے لوکل ٹورسٹ میں نا تو اس کے علاوہ جو ہے نا اگر اس کو مطلب پرانی اس میں تاریخ میں دیکھیں تو اس یہ ایک مطلب دلکش کہانی بتاتا ہے ہاکس بے ہاکس بے کی جو یہ تاریخ ایک اہمیت رکھتا ہے جو وادی سندھ کی قدیم تہذیب سے ملتا ہے یہ جو پیچھے آپ کو ہٹس نظر آ رہی ہیں یہ بیسکلی ہاکس بے کے پرائیوٹ ایریا ہے پرائیوٹ ہٹس یہ بنائی گئی ہیں یہ عام پبلک کے لیے جنرل پبلک کے لیے نہیں ہیں یہ جو انفیونچل یا پاورپل جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے لیے بنا رکھے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں سارے نہیں کچھ ایسے ہیں جو رنٹ پہ بھی رینٹ آؤٹ بھی کیے جاتے ہیں جن کا قرآیا ایک لاکھ سے اوپر اوپر ہے اور یہ دس گھنٹے کا قرآیا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے نا آپ اپنی فیملی کے ساتھ آکے اپنی اگر آپ کسی کمپنی ہے اپنے اپنے ایپلائیز کو دینا چاہتا ہے جو لوگ آکے یہاں پر پارٹی بارٹی کرتی ہیں یہ پولیٹیشن لائرز اور بزنس مین اس طرح کے لوگوں نے یہ بنا رکھی ہیں اور یہاں پر آپ کو جہاں نا ان کی یارٹس وغیرہ بھی چھوٹی چھوٹی کھڑی ہیں سائٹ پر تو یہ اس کا ہی کچھ یہ ہے اس کی جو ساحل کے آس پاس کا علاقہ ہے جو کبھی ہڑپا کی تہذیب سے آباد تھا مطلب پچیس سو قبل مسیح کے آس پاس اس خطے میں پروان چڑھی اثار قدیمہ کی جو خدائیوں ہیں اس سے قدیم تہذیب کے نمونے اور جو باقی چیزیں تھیں اس کی وہ برامت ہوئی ہیں جس میں مٹی کے برطن مہریں ڈھانچے جو مطلب پرانی وقتوں کی جھلگیاں دیتے ہیں تو اس دور میں ہاکس بے کے علاقے سمیت کراچی انگریزوں کے زیر تسلط تھا یعنی انگریزوں نے ساحلی پٹی کی قدرتی خوبصورتی اور صحت کے لیے اس کی صلاحیت کو تسلیم کیا جس کی وجہ سے اس خطے میں مختلف تفریز ترگرمیوں کی ترقی ہوئی ہاکس بے بیچ کراچی میں برطنوی افسروں کے لیے ہفتے کے آخر میں چھٹی کے دن کے طور پر تیزی سے مقبولیت اس نے حاصل کی اس جگہ نے تو اس کی جو سنہری سپیشل علامات ہیں تو یہ ہیں کہ ایک زمانے میں ہاکس بے بیچ کے قریب ساحلی گاؤں میں علی نام کا ایک نوجوان ماہی گیر رہتا تھا اور سمندر کے لیے اپنے شوق اور ماہی گیری کی اپنی غیر معمولی مہارت کے لیے جانا جاتا تھا تو ایک دن جب وہ سمندر سے باہر آیا تو اس نے سورج کی روشنی میں چمکتے ہوئے ایک شاندار سنہری جو ہے نا اس کو دیکھا مطلب ایک سی شیل کو دیکھا سپ کو تو حیران ہوگر علی نے پانی میں ڈوب کر قیمتی خزانہ نکال لیا تو اس ایک کہانی ہے علی کو بہت کم معلوم تھا کہ سنہری سپ ایک سفیانہ راز رکھتی ہے تو یہ مطلب جس کے پاس یہ سپ ہوتا ہے اس کی دل کی خواہش کی بھارے خواہش پوری کر دی جاتی ہے ایسے کچھ کہانی اس کے بارے میں بتائی جاتی ہے تو جیسے جیسے دن گزرتے گئے علی سپیشل کی جادو کو ذاتی فائدہ کے لیے استعمال کرنا ہے اپنی برادری کو بیلوس فائدہ پہنچانے کے لیے لالا چمی فاس گیا تو اس نے گاؤں کے دانا خاتون زہرہ سے رہنمائی لی جو اپنی دانشمندی اور اندیشی کے لیے مشہور تھی زہرہ نے علی کو مشہور دیا کہ اپنے دل کی بات سنے اور فیصلہ کر رہے ہیں تو اس نے بڑی بھلائی پر غور کی تو علی نے یہ کہانی ہے اس جگہ کے بارے میں دن تک غور کیا امکانات اور نتائج پر غور کیا آخر کار اس نے اپنا ذہن بنائے کہ علی نے حاکس بے کو بے مثال خوبصورتی اور سکون کی جگہ میں تبدیل کرنے کے لیے سنہری اس کی جو سپیشل طاقت تھی کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا جو ان تمام لوگوں کے لیے قابل رسائی ہے یہ اس طرح کی ایک کہانی ہے تو ہاتھ میں سیپ لے کر علی نے اپنی خواہش پوری کی رات اور رات حاکس بے جہانا جنت میں تبدیل ہو گیا تو کبھی ناہموار ساحل سفیدریت کا ایک قدیم پھیلاو بن گیا تو اس کے بارے میں ایک کہانی ہے تو یہ ہے اس کا ایسے طور بھی بہت کچھ ہے کہ یہ حرپا کی تحزی کی تاریخی اہمیت علی اوسنہرے سمندر کی مطلب کہانی اور یہ اس طرح سے ہے خیر تو یہاں پہ اگر ہم حاجی گوٹ کا ذکر نہ کریں تو یہ مناسب نہیں ہوگا حاجی گوٹ ایک چھوڑا سا مہنگیروں کا گاؤں ہے جو کراچی پاکستان کی حقشبے کے قریب ہے یہ مطلب عجیب ساحل ہی بستی ہے یہ لوگ ہیں جو لوگ اپنی زمین یہ بیشتے نہیں ہیں یہ لیس پہ مطلب رینٹ آؤٹ کرتے ہیں انفلوینشن لوگوں کو پولیٹیشن کو بزنس مینوں کو اس طرح سے جو بڑے بڑے لوگ ہیں تو یہ لوگ پھر یہاں پہ اپنی حرس بناتے ہیں دو تین چار کمروں کی جتنے بھی بنانی ہوتی ہیں سویمنگ پول اس کے اندر ساری کنگریٹ کی دیواریں بنائی جاتی ہیں اور یہ مطلب خوبصورت طریقے سے بنائی جاتی ہیں اور یہ مطلب شہر کی جو بھاگ دوڑ ہوتی ہے یا جو بیزی لائف ہوتی ہے اس سے آپ دور آ کے تھوڑا سا انجوائے کر لیتے ہیں تو یہ ہے ان کا کچھ حساب کتاب اور ان کا کچھ رولز ہیں یہاں پہ کوئی چوری نہیں ہوتی بڑا کنٹرول ہے اس علاقے میں کوئی آ نہیں سکتا بغیر پرمیشن کے جن کی حرس ہیں ان کی پرمیشن کے یا ان کی سیکیورٹی کو چیک کروائے بغیر تو یہ ہے اس کا کچھ حساب کتاب اس جگہ کا جتنے بھی لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں وہ بھی اسی جگہ سے لیے جائیں گے مطلب یہ ایک انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی وہ بنا رکھی سٹیٹ ٹائپ کی چیز تو یہ ہے مطلب اچھی سنس میں مطلب اپنے لوگوں کے لیے وہ کرتے ہیں مطلب بہت اچھا کام کرتے ہیں بتایا کسی نے کہ یہاں پہ چوری نہیں ہوتی ہے اگر چوری ہو جائے تو اس بندے نے کی اگر وہ پکڑا جائے تو اس کو پھر دور کہیں وہ کسی آئی لینڈ پہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں پانی میں پھینک کے آ جاتے ہیں اس حضا کے طور پر کیسے وہ آسٹریلین کو چھوڑ کے آگے تھے اس جزیرے پہ ان کے پنشمنٹ کے بدلے تو یہ ہے کچھ اس کا حصہ اگر آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس طرح کی یہ ہٹس ہیں ساری تو یہ لیفٹ رائٹ آپ کو جتنی بھی نظر آ رہی ہیں یہ ساری پرائیویٹس ہیں اسی لئے آپ کو یہاں پہ زیادہ لوگ نہیں نظر آ رہے ہیں میں آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو پبلک پلیس ہے ہاکس بے کی وہ کیسے ہیں وہاں کا پانی کیسا ہے وہاں پہ کتنے لوگ ہیں تو یہ سارے لوگ یا تو رینٹ آؤٹ انہوں نے کیا کر رکھا ہے یا جو ہے اپنا ان کے اپنے ہیں اپنے والے تو بہت کم ہی آتے ہیں کیونکہ بیزی لوگ ہوتے ہیں تو بہت کم آتے ہیں تو ہمارے کسی دوست کے ریفرنس سے ہمیں کسی کا یہ ملا تو خیر برحل یہ ہے کچھ اندر سے اس طرح سے دیکھتا ہے ہم جا رہے ہیں اس کے چھت کے اوپر اپسٹیرز کے وہاں سے کیسا ویو آتا ہے کیونکہ وہاں سے لڑکا بتا رہا ہے کہ بہت اچھا ویو آتا ہے تو یہ ہے اس کا کچھ حساب یہاں سے تو جو ہے پانی بہت ہی زیادہ مطلب کرسٹل کلیر پانی تھا بہت ہی صاف مزہ آ گیا دیکھ کے اور ہوا بھی کافی اچھی تھی اور جو ہے لوگوں نے سویمنگ پول بنا رکھی ہیں پہلے اس میں نہا لیتے ہیں کیونکہ دوسرے پانی کا بلکل یہاں سامنے نہیں ہے تھوڑا سا آگے جائیں تو وہاں پہ لوگ نہا رہے ہیں لیکن اس کے سامنے کوئی جگہ نہیں تھی نہانے کی اور پہاڑوں کے اندر پانی جیسے وہ نہیں بناتا اپنا کسی جگہ پہ رہتا ہے یا گھومتا رہتا ہے تو وہاں پہ ایک نشان اپنے بنا دیتا ہے تو وہ اس طرح سے کافی سارے بنے ہوئے تھے نشان آتی جو سامنے پہاڑی چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی ہیں آپ کو اس کے سہن کے آگے تو یہ کچھ حساب تھا یہ تقریبت چالیس سے پچاس کلومیٹر کا ڈسٹنس بن جاتا ہے کراچی اپنا کلیفٹن سے کہہ لیں آپ یا جو ہے نا وہ جو پریج ہے فشری کا وہاں سے تو جو ہے نا یہاں پہ کوئی بھی زیادہ لوگ آپ کو نہیں نظر آ رہے کیونکہ یہ ہے ہی پرائیویٹ یہاں پہ آئی نہیں سکتے پبلک دوسری جو ہے جنرل پبلک آئی نہیں سکتی تو اس لیے یہاں پہ ایسا ہے تو آنے کے لیے آپ کو سیکیورٹی سے چیک ہونا پڑتا ہے اور وہیں سے آپ کو واپس بھیج دیتے ہیں تو یہ ہے کچھ حساب کتاب کافی مطلب اچھا لگ رہا تھا یہاں پہ اچھی فیلنگز آ رہی تھی جو ہے نا یہ سارا کچھ یہاں پہ فیل کر کے تو خیر اگر آپ کا کبھی ہو چکر لگے یہاں پہ اس سائٹ پہ تو کافی اچھی جگہ ہے پہاڑ اور یہ دونوں چیزیں آپ کو کمبینیشن مل جاتا ہے تو یہ سامنے وہاں پہ لوگ نہا رہے ہیں رائٹ سائٹ پہ اور اس سے آگے کچھ سو دو سو کلومیٹر آگے کہتے ہیں اور بھی جگہ ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے وہاں پہ اور بھی پہاڑ ہیں اور ریڈ سینڈ بیچ وہاں سامنے جو پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے اس سکا کا بتاتے ہیں تو یہ ہے کافی سکون تھا پر سکون تھا مطلب کوئی شور نہیں ہے کوئی دوسرے لوگ نہیں ہے جوہنا اس طرح سے کچھ حساب کتاب تھا تو یہ ہے وہ بندہ جو یہاں پہ مطلب دیکھ وال کر رہا ہے اس جگہ کی تو یہ کچھ حساب کتاب تھا یہ ہے وہ دیکھیں دوسری جگہ یہ جو پبلک جنرل پبلک کے لیے ہے اس کا پانی بھی دیکھیں کیسا ہے اور یہاں پہ رش بھی دیکھیں کیسا ہے اس میں نے کمپیریزم کرنے کے لیے اس جگہ کو وزٹ کیا کہ کیا ہے حساب کتاب یہ بھی ہاکس بے ہی ہے لیکن یہ جنرل پبلک کے لیے ہے تو پانی کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی ساف نہیں ہے پانی اور یہاں پہ آپ جو ہے رائٹ بھی لے سکتے ہیں بوٹ کی تو دوپ بھی دیکھ سکتے ہیں کیسے اور کیسے نہا رہے ہیں تو یہ کچھ حساب کتاب ہے فرق آپ خود دیکھ لیں کیا فرق تھا اس دگا میں اور اس دگا میں تو یہ ہے سنڈے کے ساتھ دن تھا فیملیز بہت زیادہ آئی ہوئے تھے لوگ بہت زیادہ آئے ہوئے تھے آؤٹنگ کے لیے لوکل سہر و تفریق کے لیے تو یہاں پہ پار کرنے کے بھی وہ پیسے مانگ رہے تھے کوئی گاڑی پارک کریں تو آپ اس کے پیسے وہ کہتے سکیں ہمیں تو یہ بھائی صاحب یہاں پہ کھڑے تھے کہتے ہیں مجھے بھی لو آپ اپنی ویڈیو میں تو یہ ہے کچھ حساب دیکھیں کچھ رہا آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ بھائی کو جو ہے پھر ہم نے کچھ سوال جواب کیے ان سے تو یہ ہے انہوں نے تو بڑا کھانے وانے کا آج تمام کا رکھا تھا یہاں پہ کھانا بنا رہے تھے بنا نہیں تھا بنا رہے تھے سارا کچھ خوم چھیل رہے تھے اور اس طرح سے سارا کچھ کر رہے تھے تو یہ ہے دیکھیں آپ فیملیز گھوڑے بچے نوجوان کشتی کی رائیڈ ہو رہی ہے یہ کافی بڑا ایریا ہے تو یہ یہاں پہ لوکلز آتے ہیں جو کلیفٹن اور سی ویو ہیں وہاں پہ آتے ہیں جو باہر سے ٹوڑیسٹ آتا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو سپیشل کوئی ویکل چاہیے ہوتی آنے ہی جانے کیلئے یہ جنرل یا پبلک ٹرانسپورٹ کا ایکسز نہیں ہے یہاں پہ تو اسی لئے اگر ہے تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے جو لوگ باہر سے آتی ہیں دوسرے شہروں سے ان کو اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں آپ کا کوئی لوکل ہو دوست تو وہ آپ کو جوہنا کیٹر کرے یہاں سے انٹرٹین کرے یہاں پہ تو یہ ہے کچھ حساب کتاب اس جگہ کا کافی اچھی جگہ تھی کافی انجوائے کیا ہم نے تو یہ ہے پل ملا کے حساب یہاں تک تو نکلتا ہوں ملتا ہوں پھر کسی دوسری ویڈیو میں